عورت کا حج کے دوران جو عورت کا احرام ہے اس میں اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کھلے رہنے کا حکم ہے اور اس میں جیسے مردوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹکھنے بھی کھلے رکھنے ہیں اور انہوں نے اپنا سر بھی کھلا رکھنا یعنی انہوں نے موزے نہیں پہنے اور امامہ نہیں پہننا تو اسی طرح عورت کے لیے کہ وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھے گی اور آپ نے جو فرمایا کہ کچھ خواتین کو آپ نے نکاب کی حالت میں دیکھا تو ایک تو یہ کہ وہ احرام کے بغیر ہوں گی جیسے اگر ہم جائیں اور ہم عمرہ کر لیں اور احرام اتار دیں یا حج کے دنوں کے بعد بھی جب احرام کھل جاتا ہے تو اس وقت تو ہم اپنے نومل چہرے کے پردے کے ساتھ ہوں گے سارے حج کے دنوں میں نکاب نہیں کھولنا نکاب صرف اور صرف احرام کی حالت میں کھلا رہے گا یعنی جتنی دیر ہم احرام پہنتے ہیں صرف اتنی دیر نکاب اتارا جائے گا لیکن آپ نے بساوقات احرام کی حالت میں بھی خواتین کو ایک خاص قفیت سے نکاب کی حالت میں دیکھا ہوگا اور یہ جواز جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں تھے اور نہ محرم جب ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے پلو یعنی اپنی چادر کا گھونگٹ ایک طرف لٹکا لیتی تھی اصل میں بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جیسے نماز کی حالت میں یہ ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگنے کا تصور ہے تو ویسے ہی تصور احرام کی حالت میں بھی ہے تو کچھ خواتین اپنے چہرے پر کسی پی کیپ کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے کپڑا ایسے لٹکا لیتی ہیں کہ وہ کپڑا چہرے کو نہیں چھوٹا اور اس میں احرام میں چہرے کو کپڑا نہ لگنے کی شرط بھی پوری ہو جاتی ہے اور چہرے کا پردہ بھی جاری رہتا ہے یہ کچھ کے نزدیک جائز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً احرام کی حالت میں نکاب اتار کر احرام پہن کر اپنے حج کے اور عمرے کے مناسق کرنے کی اجازت اور تصور موجود ہیں موسیقی